موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کے حوالے سے اور اس کی موجزانہ شان کے حوالے سے ہم نے کچھ پہلوں کا ذکر پہلے کیا تھا کچھ ایسپیکٹس ہم آج لیں گے جن میں ایک پہلو یہ ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو کائنات کے جو راز ہیں ان کو منکشف کرتا ہے انسان جن چیزوں کو آج اپنی سائنسی ترقی کے بلبوتے پر کھنگال رہا ہے تلاش کر رہا ہے اور اس کی ویریفیکیشن کے پروسس سے گزر رہا ہے خالق کائنات نے بطور کریٹر اور خالق ہونے کے ان چیزوں پہ خود سے کمنٹس کیا ہوا ہے کلام پاک کے اندر اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کے بنانے والے نے اس کلام مجید کو اتارا اور اس کائنات کے اوپر اپنے کمنٹ کیے اور اس کے حوالے سے حقائق کا ذکر کیا ہم زیادہ تفصیل میں تو آج اس پہلو سے نہیں جائیں گے اور اس کو اسلام اور سائنس کے کسی آنے والے موڈیلز کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے مگر میں یہ ضرور ارز کروں گا کہ کائنات کا پہلے ایک مادے کی شکل کے اندر سمٹا ہوا ہونا اور پھر اس کو پھار کر اس سے پوری کائنات کو پھیلا دینا جسے آج بگ بینگ تھیوری کا نام دیے جاتا ہے قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا اور اس کی اصل موجود ہے اس کے علاوہ اس بات کو بھی قرآن نے فوکس کیا کہ اس کائنات کے اندر جتنے ستارے سیارے ہیں وہ سارے کے سارے حرکت کے اندر ہیں کلن فی فلکن یسبحون ہر شئے اپنے مدار میں تیر رہی ہے سورج کی روشنی کا ذاتی ہونا اور چاند کی روشنی کا انعقاسی ہونا سورج کی وجہ سے چاند کا روشن ہونا اللہ پاک نے اس کے لیے بھی سپیشل الفاظ کا ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ کائنات کا ایکسپینڈ کرنا کہ یہ کائنات سٹیٹک کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ایک جگہ کے اوپر جامد نہیں ہو گئی بلکہ کائنات توسیح پا رہی ہے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں واضح طور پر کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ انسانی تخلیق کا جو حیاتیاتی ارتکا ہے بیالوجیکل اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو کیمیائی ارتکا ہے کیمیکل اس کا بھی ڈیٹیل سے تذکرہ ہے جسے ہم انشاءاللہ اس کے مقام پر کریں گے قرآن مجید کی حقانیت کا اور اس کے کلام اللہ ہونے کا ایک داخلی پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مستقبل میں آنے والے فیوچر میں آنے والے واقعات کی پیشینگوئی کی اور وہ پیشینگوئیاں بلکل ہنڈر پرسنٹ حق ثابت ہوئیں اور ویسے ہی کام ہوئے جیسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا یہ اللہ کے کلام کے برحق ہونے اور کرام اللہ ہونے کی داخلی شہادتوں میں ایک بہت بڑی گواہی ہے ہم ان میں سے چند کا ذکر کریں گے غزوہِ بدر کفر اور اسلام کے درمیان جو پہلی جنگ تھی جہاں کفار ایک ہزار کی افرادی قوت میں اسلحے سے لیف مسلمان تین سو تیرہ کمزور ضرورت کا اصلہ بھی نہیں تھا رب کائنات نے سورہ القمر کی عیت نمبر چون میں فرما دیا سَيُحْضَمُ الْجَمْعُوْ وَيُوَلُّونَ الدُّبَرْ کہ ان قریب یہ جمعیت شکست کھا جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے یہ آیات اللہ پاک نے غزوہِ بدر سے پہلے نازل فرمائی اور پشینگوئی کر دی کہ بھلے ان کے پاس جتنی طاقت ہے اس کے واوجود یہ شکست کھائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور اللہ پاک کی دی ہوئی یہ خبر اسی طرح حق ثابت ہوئی جسے دنیا نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا جب چھے ہجری میں ہدیبیہ کا معاہدہ ہوا جسے صلح ہدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی شرائط ایسی تھی کہ مسلمان اسے اپنے لیے بظاہر نقصاندے سمجھ رہے تھے مسلمانوں کے دل شکستہ تھے کہ ایسے دب کر ہم نے صلح کیوں کی لیکن اللہ پاک نے سور الفتح میں یہ آیات اتار دی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اے حبیب ہم نے آپ کے لیے واضح فتح کا اعلان فرما دیا ہے اور آنے والے چند سالوں میں مکہ فتح مکہ کی شکل میں دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں کو جس وطن سے نکالا گیا تھا اسی وطن میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اللہ پاک نے اس کی خبر اپنے کلام میں پہلے دے کر اس کی پشینگوئی فرما دی تھی عزیز طالبہ و طالبات جس وقت اسلام پنپ رہا تھا اور مسلمان کفار کے ساتھ اپنی تگو دو میں تھے کفار مکہ کے ساتھ اسی وقت انٹرنیشنل سینیریو میں دو سپر پاورز تھیں ایک ایران پرشین امپائر اور دوسری روم ان کے آپس کے اندر تضادات اور جھگڑے اور جنگیں چلا کرتی تھی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایرانی جو سلطنت تھی اس نے رومیوں کو مغلوب کر دیا تھا ایرانی غالبہ چکے تھے ایرانی مذہباً آتش پرست تھے آگ کے پجاری تھے اور جو روم تھے عیسائی وہ اہل کتاب تھے مسلمانوں کی تب بھی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی چونکہ وہ اہل کتاب تھے آسمانی کتاب ان کے پاس تھی خدا کو ماننے والے تھے اور جو کفار مکہ تھے ان کی دلچسپی اور ہمدردی ایرانیوں کے ساتھ تھی اس لیے کہ وہ توحید کو ماننے والے نہیں تھے آتش پرست تھے ایرانی غالب آ چکے تھے رب کائنات نے سورہ الروم قرآن کے اندر یہ خبر دی آیت کریمہ کو ملاحظہ فرمائیے الف لامیم غلبت الروم فی ادن الارض کے قریب کی زمین میں آج رومی مغلوب ہو گئے مگر یہ اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد چند ہی سالوں میں ان قریب غالب ہو جائیں گے اللہ پاک نے ایک سپر پاور کے مغلوب ہونے دوسرے کے غالب ہونے کی خبر دی اور کہا چند سالوں میں اور چند کا اطلاق عربی زبان میں تین سے لے کر نو تک ہوتا ہے اور تاریخِ عالم نے دیکھا کہ ربِ کائنات کی خبر قرآن میں دی گئی حق اور سچ ثابت ہوئی اور جس دن مسلمان غزوہِ بدر کی خوشیاں منا رہے تھے فتح کی اس وقت یہ خبر بھی آگئی کہ رومی غالب آگئے ایرانی مغلوب ہو گئے اور ایک خوشی فتحِ بدر کی تھی اور دوسری خوشی اللہ کے کلام کے خبر کے حق ہونے پر اہلِ ایمان کر رہے تھے عزیز طلبہ و طالبات آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیاتِ ظاہری میں مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ اپنے جان و مال کا تحفظ مشکل ہو رہا تھا اسلامی سلطنت کا دفاع کرنا مشکل ہو رہا تھا پہہ ہم لوگ جنگیں کر رہے تھے مسلمانوں کی سلطنت کو دبا رہے تھے مگر اس حال کے اندر بھی قرآن یہ خبر دے رہا تھا سورہ نور آیت نمبر پچپن کے اندر فرمایا اللہ پاک اہلِ ایمان کے ساتھ اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ اللہ انہیں زمین کی خلافت دے گا یعنی زمین کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کو غلبہ ملے گا اور مسلمان ایک زمینی طاقت کے اعتبار سے دنیا میں پہچانے جائیں گے اور آنے والے وقت نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی اور آنے والے ادوار کے اندر بڑھ چڑھ کر پوری روح زمین پر مسلمانوں کے مدے مقابل کوئی طاقت نہ تھی تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو پشین گوئیاں کی قرآن کے اندر وہ حرف بہر ثابت ہوئیں آخری بات آج کے مادیول میں اس تناظر میں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فیرون تھا جس نے اللہ کے نبی کا مقابلہ کیا اللہ نے عذاب بھیج کر اسے سمندر کے اندر غرق کر دیا وہی اللہ تعالیٰ نے خبر دی سورہ یونس کی آیت نمبر بانوے کے اندر فَلْيَوْمَا نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آئِيَا فرمایا اے فیرون تمہیں سمندر میں ڈبو دیا گیا سمندر کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا نمکین پانی جسم کو گھلا کے رکھ دیتا ہے سمندری جو حیات ہے وہ باڈی کو کھا کے ختم کر سکتی تھی مگر اللہ نے کہا کہ ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تیری باڈی کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے زمانے والے دیکھیں کہ خدائی کے دعوے دار کا حشر کیا ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے اور آج بھی اگر آپ جائزہ لیں گے اور گوگل کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ فیرون کی باڈی ایک ممی کی شکل میں دنیا کے اندر محفوظ رکھی ہوئی ہے اور دنیا اسے دیکھ رہی ہے اور پہچان رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فیرون تھا جسے اس انجام سے دوچار ہونا پڑا